چھے ماہ سے لا پتہ نزاکت حسین کو بازیاب کرایا جائے والدین کی پریس کانفرنس ہمارے بیٹے کا کسی سیاسی اور مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں پریس کانفرنس سے چیر پرسن سرائکی ویمن ایسوسییشن کرم اختر ابزل ایڈوکیٹ اور دیگر کا خطاب چھے ماہ سے لا پتہ نوجوان نزاکت حسین کے والدین سکندر بخش پروین بی بی نے سرائکی ویمن ایسوسییشن کی چیر پرسن کرم اختر اور وقلہ ابزل ایڈوکیٹ کے ہمارا کریچی پریس کرب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بیٹا چھے ماہ سے لا پتہ ہے کوئی انصاف نہیں کر رہا وزیر آدم شہباز شریف پیپس پالٹی چیرمن بلاو البھٹو وزیر آلہ سن بیٹے کو بازیاب کرائیں چیر پرسن سرائکی ویمن ایسوسییشن کرم اختر نے کہا کہ نزاکت محنت مزدوری کے لیے کراچی آیا تھا وہ کسی غیر قانونی فیل میں ملوث نہیں تھا نزاکت گھر کا واحد کفیل تھا گھر میں بڑے والدین اور دو کمسن بچے بیار و مددگار ہیں والدین نے کہا کہ ہمیں ہمارا بیٹا واپس چاہیے خدارہ ہم پر رحم کیا جائے نزاکت حسین کو بازیاب کرایا جائے بازیاب نہ کرایا گیا تو بھو گھر تال کریں گے کسی غیر قانونی سرغرمی میں ملوث نہیں نہ کسی سیاسی و مذہبی پارٹی سے اس کا تعلق تھا بلکہ وہ رنگ کا کام کرتا تھا اور روزانہ محنت کر کے اپنا اپنے بچوں کا پیٹ پار رہا تھا چھے ماہ قبل جب وہ کام سے گھر واپس آیا اور اس کے بعد جب رات دس بجے باہر چائے کے ہوتل پر پھر واپس گھر نہیں لوٹا تو ہمیں تشویش ہوئی اسے ڈھونڈنے نکلے لیکن کہیں پتا نہیں چلا تھانوں میں تلاش کیا اسپتالوں میں تلاش کیا لیکن کہیں اس کا سراغ نہیں ملا انہوں نے کہا کہ ہم تھانے کچیری سمیت تمام اداروں کے چکر لگا چکے ہیں اور تمام کوششیں بروے کار لا چکے ہیں اب بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے ہمت نہیں ہے گمشدہ نذاکت کے دو بچے اور بیوی جن کا اب کوئی پرسانے حال نہیں نذاکت گھر کا واحد کفیل تھا اب تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے انہوں نے بتایا کہ بے شمار کوششوں سے حاصل ہونے والی آخری فوٹیج میں چائے کے ہوتل میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی سراغ یا نشان نہیں ملتا ہم حکام والا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے تاکہ ہمیں چین اور سکون مل سکے انہوں نے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی وزیر آزم میاں شہباز شریف چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان عطا محمد بندیال وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ گورنر سن ڈی جی رینجر سکور کمانڈر آئی جی سن سے مطالبہ کیا کہ ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے ہمارے بیٹے کی بازیابی میں کردار ادا کریں اور تمام متعلقہ سرکاری ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نزاکت کو بازیاب کروائیں عبدال ایڈوکیٹ نے بتایا کہ پولیس اس کیس کی تفتیش صحیح نہیں کر رہی پولیس کی کارکردگی مایوس کن ہے